بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج 19 جون 2022 بروز اتوار سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسی اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل آئیکن پریس کر لیے چیئے گا تاکہ آپ تک نوٹیفکیشنز پہنچیں آج شام کے نیس بلیٹل میں بہت سے نئی اور اہم اپ ڈیٹس ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ ریاض کے گداموں میں لگنے والی آگ پر کابو پا لیا کیا سعودی محکمہ شہری دفعہ نے کہا کہ ریاض کے علاقے علم مشائل کے دو گداموں میں لگنے والی آگ پر کابو پا لیا کیا عادل نیوز کے مطابق محکمہ شہری دفعہ نے ٹویٹر پر بیان میں بتایا کہ گداموں میں لگنے والی آگ سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی چہری دفعہ کے یونٹس جائب کو اپا پہ پہنچ گیا جنہوں نے جلدی سے آگ پر کابو پا لیا آگ سے اٹھنے والا کسیب دھوان دور سے دیکھا جان سکتا تھا عراقی آزمین حج کے پہلے کافلے کی بری راستے سے آمد عراقی آزمین حج کا پہلا کافتہ جو ہے وہ ہفتہ 13 جون کو سعودی عرب کی شمالی بری سرحد جدیدہ عرب پر پہنچ گیا سرحدی چوکی پر جوازات کے اہلکاروں نے عراقی آزمین کے کافلے کا خیر مگنم کیا سبق نیوز کے مطابق محکمہ پانسپورٹ این امیگریشن کی جانب سے آزمین حج کی امیگریشن کے تمام معاملات جہاں انتہائی جہاں وہ سرچ سے انجام دیئے گئے خواتین آزمین کے لیے جوازات نے خصوصی اہلکاروں کو تائنات کیا الیریبیا چینل سے بات کرتے ہوئے عراقی آزمین نے کہا کہ سعودی حکومت کی جانب سے سرحدی چوکیوں پر بہترین انتظامات کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑا ایک اور آزمین حج کا کہنا تھا کہ توقع سے بڑھ کر انتہائی خوشدلی سے استقبال کیا گیا اور ہر طرح سے خیال بھی رکھا گیا جورجیا میں بیمار سعودی خاتون کی ائر ایمبولنس کے ذریعے منتقلی جورجیا میں ایک بیمار سعودی خاتون کو خصوصی ائر ایمبولنس کے ذریعے سعودی عرب منتقل کیا گیا سبق نیوز کے مطابع جورجیا میں سعودی سفرنس خانے کو اطلاع ملی تھی کہ تبلسی شہر میں ایک سعودی خاتون بیمار ہیں جنہیں فوری طور پر سعودی عرب منتقل کرنے کی ضرورت ہے سعودی سفرنس خانے نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ سعودی عرب کی قیدت دنیا بھر میں کہیں بھی اپنے شہریوں کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے اور اس حصے میں وزیر خارجہ کی واضح ہدایات موجود ہیں دورانے ملازمت غیر ملکی کارکنان کو کب اور کتنی چھوٹیاں مل سکتی ہیں سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کی جانب زیادر اور اجیر کے معاملات کو بہتر طریقے سے ہی قائم رکھنے اور ان میں توازن کے لیے قوانین موجود ہیں چھوٹی کے قانون میں وزارت افرادی قوت نے غیر ملکی کارکنوں کے لیے چھوٹی کا قانون واضح ہے جس میں سلانہ چھوٹی ہے بیماری کی چھوٹیاں ہیں عید اور دیگر تہواروں کی چھوٹیاں اور عالی امتحان وغیرہ دینے کے لیے چھوٹیوں کا حصول وغیرہ شامل ہیں قانون کے مطابق سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں کو سلانہ چھوٹی کے لیے دو کٹیگری میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک ایسے کارکن جنہیں کمپنی کے پانس کام کرتے ہوئے پانس سال نہیں ہوئے انہیں ایک سال گزرنے پر اکیس دن کے چھوٹی دی جاتی ہیں دوسری کٹیگری میں جن کو پانس سال سے زیادہ عرصہ ہوتا ہے انہیں سلانہ تیس دن کے چھوٹی مقرر ہوتی ہیں سعودی عرب میں قانون محنت کے مطابق عید الفیتر کے موقع پر کارکن کو چار دن کے چھوٹی دی جاتی ہے جس کا آغاز انتیس رمضان و مبارک سے ہوتا ہے عید الفیتر کے موقع پر بھی چار دن کے چھوٹیاں کارکن کا حق ہے جن کا آغاز وقوف عرفہ کے دن سے کیا جاتا ہے یعنی جس دن حج کا رکن آزم وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے اس دن سے چھوٹی شروع کی جاتی ہے سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر بھی چھوٹی دی جاتی ہے جو کہ تیس ستمبر کو ہوتی ہے بچے کی پیداشتی صورت میں تین دن کے چھوٹی مکمل سیلری کے ساتھ کارکن کا حق ہے اور اس کے علاوہ بیماری کی چھوٹی پرز وزارت محنت کے قانون کے مطابق برسرے روزگار کسی بھی کارکن کو بیماری کی صورت میں مکمل تنخواہ کے ساتھ تیس دن تک چھوٹی لینے کا حق دیا جاتا ہے تاہم اس کے لیے جو ویلڈ میڈیکل سیڈیفکیٹ ہے وہ دینا ضروری ہوتا ہے جو کہ وزارت صحت یا وزارت کے منظور شدہ ہسپتانوں سے ہونا چاہیے اگر کفیل اس بات پر راضی ہے کہ کارکن کو اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت میں اضافہ کے لیے کسی تعلیمی دائرے میں داخلہ دینا چاہیے تو اس صورت میں امتحانات کے دوران کارکن کو تنخواہ کے ساتھ چھوٹی دی چاہیے اور اس کے علاوہ خواتین کارکن کے لیے کارکن جو حاملہ ہوں انہیں دس ہفتے کی چھوٹی بما تنخواہ ادا کی چاہیے گی اگر بیوہ خاتون حاملہ ہو تو اس صورت میں وہ زچگی تک چھوٹی حاصل کر سکتی ہے کرونا ویکسین نہ لگوانے والے اقامہ ہولڈر اور گھرلو ملازمین سفر کر سکتے ہیں یا نہیں سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا کرونا ویکسین کی خوراکیں نہ لگوانے والے گھرلو ملازمین اور مقیم غیر ملکی سعودی عرب سے سفر کر سکتے ہیں اور سعودی عرب واپس آن پی سکتے ہیں اقاض اقبار کے مطابق محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ سفر جو ہے وہ کرنے والے مقیم غیر ملکیوں کے پاس ویلیڈ ویزا اور پاسپورٹ ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ متعلقہ ملک میں داخلے ہونے کی شرائط پورا کرنی ہوں گی اور اس کے علاوہ محکمہ پاسپورٹ نے کہا وہ مقیم غیر ملکی جنہوں نے کرونا ویکسین نہ لگوائی ہو وہ سعودی عرب واپس آن سکتے ہیں سعودی عرب سے جانے اور آنے کی شرط مقیم غیر ملکی کا ویلیڈ ویزا اور ویلیڈ اقامہ ہونا ضروری ہے مردم شماری میں تعاون نہ کرنے والوں پر جرمانے ہوں کے سعودی محکمہ شماریات نے کہا ہے کہ فیلڈ اہلکاروں نے مردم شماری دو ہزار پائیس سے متعلق ڈیٹا جمع کرنے کا کام مکمل کر دیا ہے جامع ابتدائی گوشواروں تک رسائی کے لیے ڈیٹا کے تجزیہ کا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے اقاض اقبار کے مطابق محکمہ شماریات نے بیان میں کہا ڈیٹا کا تجزیہ مختل مراحل میں ہوگا حاصل شدہ معلومات کے دوست ہونے کا پتہ لگائے جائے گا اور اس بات کا یقین بھی حاصل کیا جائے گا کہ معلومات میاری انتاثر سے لی گئی ہیں محکمہ شماریات نے کہا جن لوگوں کے حوارے سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ انہوں نے مردم شماری مہم سے دعاون نہیں کیا اور جان بوجھ کر معلومات دینے سے گریس کیا یا مردم اور مکان شماری کے عمل میں دانستہ رکابہ ڈالی ان کے خلابہ قائدہ کاروی کیجئے گی اور جن مانے بھی ہوں کے سعودی عرب عالمی سائبر سیکیورٹی انڈیکس میں دوسرے نمبر پر سورتر لینڈ میں قائم انٹرنیشنال انسٹیٹوٹ فارن مینجمنٹ ڈیویلپمنٹ کے تحر شائع کردہ عالمی مسابقتی ایبوک دو ہزار بائیس کے جاری کردہ سائبر سیکیورٹی انڈیکس میں سعودی عرب عالمی سطح پر دوسرے نمبر پر ہے سرکاری خبر سانجنسی ایس پی کے مطابق اس رنگیں کو دنیا کی سب سے جامعے ریپورٹس میں سے ایک سمجھان چاہتا ہے سعودی ٹیکس آتھارٹی کا سعودی عرب میں جاپانی کمپنیوں کے لیے ورکشاپ سعودی زکار ٹیکس اور کسٹم آتھارٹی نے سعودی عرب میں گام کرنے والی جاپانی کمپنیوں کے لیے ایک آگاہی ورکشاپ کا نکات کیا جو ٹیکس کے زوابط سے مشروع تھے سعودی خبر سانجنسی ایس پی کے مطابق ورکشاپ جو ریاض پر آتھارٹی کے ہیڈکوارٹس میں ہوئی اس نے ٹیکس تہندگان کے مقدمات کی پیروی اور کاروائی کر کے ان کی مدد کرنے میں نامزاد مینجر کے ایک اردار پر بات کی سعودی عرب کے سقافتی ورسے کو محفوظ رکھنے کے لیے مشترکہ ایگریمنٹ پر دستخد شاہ سلمان بن عبدالعزیز روائل ریزرب ڈیولپمنٹ آتھارٹی نے حال ہی میں سعودی ہریٹیج کمیشن کے ساتھ سعودی عرب کے سقافتی ورسے کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مشترکہ معاہدے پر دستخد کیے ہیں غرب نیوز کے مطابق سقافتی ورسے کے مقامات کے تحفظ اور ریجسٹریشن میں مدد کے لیے مفاہمت کی یاداشت کے ایک حصے کے طور پر پروگرام اور اجتماعی منصوبیں شروع کیا جائیں گے یہ معاہدہ اثار قدیمہ اور ثقافتی ورسے کے مقامات کی تحضیم و عرائش کی حوصلہ افضائی کرے گا شاہ سلمان کی طرف سے امیر قویت کو مکتوب خانمہ حرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے امیر قویت شیخ نواف الحمد الجابر السبا کو مکتوب رہوانہ کیا سعودی پریسیجنسی کے امتابع شاہ سلمان نے دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات کے فروغ اور مضبوطی کے متعلق بات کی ہیں شاہ سلمان کا مکتوب قویت میں دائنا سعودی صفیش عزیزہ سلطان بن سعید بن خالد نے قویتی وزیر خارچہ شیخ ڈاکٹر احمد ناصر المحمد الزبا کے حوالے کیا یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن آمدید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات بارہ پچکا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم